ملک میں کرونا وائرس سے اموات اور نئے مریضوں کی تعداد میں نمائی کمی ایک دن میں چالیس مریض زیان سے گئے دو ہزار ایک سو سٹھ سٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ چار فیصد رہی پولیو سے پاک پاکستان منزل قریب ہے لیکن کوشش جاری رکھنا ہوگی آج سے ملک بھر میں انصداد پولیو مہم شروع ہو رہی ہے بچوں کو وائٹیمن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی تاجمال انصداد پولیو پروگرام کہتے ہیں گزشتہ سات ماہ کے دوران پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا کراچی سمیت سندھ بھر میں 23 سے 25 ستمبر کے دوران تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق مونسون کا نیا سسٹم 22 ستمبر سے سندھ میں داخل ہوگا امید برائی کراچی والوں کو بھی اب بس صاف ستری ائر کنڈیشن بسوں میں سفر کرنا نصیب ہوگا چین سے گرین لائن منصوبے کی چالیس ہائیبرٹ بس سے پہنچ گئی شہر کے پہلے میٹرو بس منصوبے پر عوام سفر کب کریں گے یہ اب بھی بڑا سوال ہے سوجانی سے ایمی جنا روڈ تک ٹریک تو بن گیا لیکن سہولیات مکمل نہیں وفاقی وزیر ایسا دھومر کہتے ہیں کہ اگلے ماہ مزید چالیس بس سے پہنچ جائیں گی جن ساکلر ریلوے کا بھی سنگے بنیاد رکھا جائے گا آرام دے نشستیں ویلچئر بزرگوں کے لیے الگ جگہ موبائل فان چارجنگ کی سہولت بھی موجود سی سی ٹی وی کیمرے ایک وقت میں ڈیر سو افراد سفر کر سکیں گے گرین بس ایسی ہوگی سما کی گاڑیوں کے اندر سے بھی ریپورٹنگ بانی آتا نہیں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں ایسی کون سی خدمات مل رہی ہے کہ کراچی والے ٹیکس دے گورنر سن عمران اسماعیل نے کھیل ایکٹرک کے بلوں میں ٹیکس وصولی پر سوالات اٹھا دیئے کہا حکومت پہلے کام کرے پھر ٹیکس مانگے کنزرونسی ٹیکس ہوتا ہے خدمات کے بدلے میں ٹیکس لینا تو کون سی خدمات چل رہی ہیں یہاں پہ اسپطالوں کی حالہ دیکھیں سکولوں کو دیکھیں سکول کے ڈیسکوں کو دیکھیں وہ علیم عادل شیک پتہ نہیں کدھر ہے میں اس کو ڈون رہا تھا وہ صبح جگاہ کے بسوں کی حالہ دکھا کے آیا ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے دہر اس کے مخالف ہیں شیطان بھی باہر دھرنا دے کے بیٹھے گا تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی ایک طرف شہباز شریف بیٹھ جائیں گے دوسرے طرف بلاول بیٹھ جائیں گے اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تعلیہ بجانا شروع کر دیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مخالفت کیوں چیف الیکشن کمیشنر اور اپوزیشن مسلسل حکومت کے نشانے پر فواد چودری نے الزام لگایا کہ ای وی ایم سے مطالق مضبط پوائنٹس جان بوجھ کر حصف کیے گئے چیف الیکشن کمیشنر سیاسی تنازیات سے دور رہیں ایسا نہیں کر سکتے تو استفاہ دے دیں اور صرف سیاست ہی کریں توہین عدالت کی کاروائی کا بھی انتباہ اپوزیشن کو بڑی سوچ رکھنے کا مشورہ دے دی آپ بولے یہ لازمی نہیں کہ حکومت جو بھی کرے بغیر سوچے سمجھے اس کی مخالفت شروع کر دیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کہتے ہیں ای وی ایم کا معاملہ دوہزار اٹھائیس تک کھینچنے نہیں دیں گے ہمارے لیڈر کی کمیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دوہزار تیس کے الیکشن چاہے کسی کوئی کسی کو پسند ہو یا نہ ہو یہ بات کالنا چاہتے ہیں دوہزار اٹھائیس پہ اور وہ ہم کمیٹنے ہیں عمران خان کے حکم پر الیکشن کمیشن کو بلیک مل کیا جا رہا ہے وزراء کے خلاف کا روائی کی جائے ترجمہ نون لیگ مریم اورن زیب کا فماد چودری اور شبلی فراز کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا الیکشن کمیشن اور ارکان پارلیمان کے سوالات کے حکومت کے پاس جواب نہیں سب کچھ غیر قانونی فورن فنڈنگ سے نچات کے لیے ہو رہا ہے تمام سوبوں کا ہمیں احترام کرنا ہوگا ان کے عوام کو ان کے وسائل ان تک پہچانے ہوں گے اور جمہوری نظام کو فروغ دینے کے لیے جمہوریت کے لیے مل کر ہمیں سب کو کام کرنا ہوگا مزہمت اور مفاہمت کی گونج میں لیگی صدر شہباز شریف نے سیاسی محاذ خود سنبھال لیا کراچی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل سے ملاقات والد کی وفات پر تازیت مفتا اسماعیل کے گھر پارٹی اجلاس کی صدارت شہباز شریف آج گجرنوالا اور کل ملتان جائیں گے پرسوں صاحبال ورکرز کنونشن اور 28 ستمبر کو فیصلہ باد میں جلسے سے خطاب کریں گے جنوبی پنجاب کا محاذ حمزہ شہباز شریف سنبھالیں گے مولانا فضل الرحمان کا وفاق المدارس کا صدر بننے کا خواب دھورا رہ گیا مفتی تقی عثمانی بلا مقابلہ وفاق المدارس العربیہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے مفتی زبیر نے ان کے انتخاب کو مدارس اور تعلیمی حلقوں کے لیے خوشائند قرار دے دیا قراجی کے مختلف علاقوں میں دو مبینہ پولس مقابلوں میں چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے میٹرک بورڈ آفس کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا نورت ناصب آباد میں ڈاکو نے سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار کر زخمی کر دیا سندھ پولیس قانون کا قائدہ بھول گئی کراچی میں حقانی چوک پر گدہ گروں پر دھاوا اہلکاروں کا گرفتاری کے دوران بھیکاریوں پر تشدد پانچ افراد کو گرفتار کر لیا خواتین دوہائیاں دیتی رہی لیکن اہلکاروں نے ایک نہ سنی شیلخار بچے کو بھی موبائل میں ڈال دیا گیا بعد میں گرفتار گدہ گروں کو چھوڑ دیا گیا کراچی اورنگی ٹاؤن ساڑھے آٹھ نمبر پر مسائل کام بار ساڑک پر گندگی اور کچھرے کے دھیر شہری بدبو سے شدید پریشان